موسیقی 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 پھر یہ سارا کیس چلا ساری کی ساری پروسیڈنگز ہوئیں اور اس کے بعد یہ ثابت ہوگے آج کے دن اسی جی آئی ٹی اسی عدالت کو یہ ہی روز کہہ رہے ہیں تو دیکھنے کہ یہ جو اسمشن ہیں فیٹل اسمشن ہیں اور دوسرا جو آسپیکٹ بنتا ہے وہ ہے کیس کی لٹیگیشن کا پی ایم ایم کیسے دیکھتی ہے اس کو پی ایم ایم ذری بات ہے کہ اپنے آپ کو وکتم کے طور پر دیکھ رہی ہے اور اس کا لگتا ہے کہ بار بار میرے ساتھ ہی ہو جاتا ہے اب اس کا ایک آسپیکٹ اور ہے جو کہ اگر آپ کو یاد ہو کیونکہ ہم میریٹس آف تکیس کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے تو اس وقت ہم یہ بات بھی نہیں کرتے تھے کہ سٹریٹیجی کیسے رہی کیا پی ایم ایم کی طرف سے یا گورنمنٹ کے مقلا کی طرف سے خلطیاں ہوئیں یا نہیں میرا خیال میں بہت ساری ہوئیں اور اس کی وجہ سے یہ کیس سارے کا سارا خراب ہوتا ہے اچھا لیکن ایک تیسری آسپیکٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے وہ ٹھک ٹھک کر کے ہلکا ہلکا کترہ کترہ ہمارے سروں پہ کہیں نہ کہیں کوئی وسپر کر دیتا ہے کہ یا پاکستان کا کوئی وزیراعظم بھی آج تک پہل سال سکرین نہیں کر سکتا اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو وزیراعظم ہیں ان کو ریموڈ کرنے کے لیے بھی مور اور لیس اور طریقے ہوتے ہیں ہاں ایک چیز جو مجھے تھوڑا سا تنگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو میرا حق میں نے جب یوسف رضا گلانی صاحب کو ہٹھایا جا رہا تھا اس وقت میں نے کولم بھی لکھے تھے اردو انگریزی دونوں میں اور اس کے اندر کہا تھا کہ یہ میرا حق ہے میرا حق مجھے واپس لے دو اچھا اس وقت یہ ہوا کہ میرا حق تو کیا عمل نہ تھا وہ کولم بند ہو گیا چند دنوں کے لیے تو پھر اس کے بعد جب چلا تو وہ حق تو کیا عمل نہ تھا وزیراعظم چلا گیا ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تھا میرا رائٹ اچھا کہتے ہیں کہ جی ان کی تو کرپشن تھی کیا ہمارا سسٹم نہ کام کرے اگر کوئی کرپشن تھی نہ بھائی تو پھر یہ سسٹم کو دیکھیں میں جو انہاں ستر سال کا نہیں ہوں یہ سسٹم ستر سال کا ہے تو اس کو پوچھنا چاہیے کہ اگر کسی کے اتنے سارے کیسز یا ایشیوز تھے تو پھر وہ وزیراعظم کیسے بن گئے ان کو جو ہے نا وزیراعظم بننے کے لیے سسٹم نے کیوں نہیں روکا ان تمام چیزوں کے معاملات جو ہے نا وہ سسٹم خود اپنے آپ کو کٹھہرے میں کھڑا کر کے ٹھہرا ہے لیکن یہ مجھے کچھ چیزوں میں پتا چل گیا کہ کچھ چیزیں تدیل نہیں ہونے ٹھیک ہے لیکن فروق یہاں پہ اگر بات کی جائے تحفوظات کی پاکستان مسلمین نواز کے تحفوظات بھی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے پریس کانفرنس پہ بھی نے کچھ باتیں بتائی ہیں لیکن فروق جو کیس تھا جو پیٹیشن آئیت کی گئی تھی جہاں سے کیس شروع ہوتا تھا وہ آفشور کامپنیز کا کیس تھا پانیما کا کیس تھا کہ پانیما میں آفشور کامپنیز ہیں بعد میں لندن فلیٹس کی طرف بات آئی پھر کچھ اثاثوں کی طرف آئی لیکن جس بات پر جو ہے وہ ڈسکولیفائید کیا گیا ہے وہ بات اکامہ کی ہے جو کہ جی آئیٹی کی ریپورٹ بلکل اینڈ کے دنوں میں نظر آئی وہ کامہ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بات کی گئی ہے ان دس ہزار درہم کی جو کہ وزرعظم صاحب کو ان کے بچوں سے ہی ملنے تھے نماز شریف صاحب کو اور اب وہ نماز شریف صاحب نے اس پر حوالے سے بتایا کہ میں نے کیونکہ یہ جو کامپنی کا تھا میں نے دو ہزار تیرہ میں بتا دیا تھا لیکن مجھے ایگریمنٹ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو دس ہزار دینے تھے دس دار درہم دینے ملنے تھے وہ ایگریمنٹ نہیں بتایا کیا تھا کیونکہ اس میں نماز شریف صاحب کہتا ہے کیونکہ میں دس دار درہم لینی رہا تھا اس لئے وہ ایگریمنٹ کہیں سے شو بھی نہیں ہوا لیکن پر ایک یہ وہ بات تھی نہیں جس کے بارے سے یہ پورا کیس چلا جس کے بارے سے ہم پوری بات سنتے رہے پینما پینما آپشور کامپنیز لنڈن سیٹس یہ تو آخر میں ایک چیز آئی جس کے بارے سے کیا یہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہونا چاہیے میں نے آپ کو پہلے بھی اس پروگرام میں کہا تھا کہ عدلیہ کے اوپر مجھے اندھا اتباع ہے وہ چاہے جو کچھ ہو عدلیہ کے اوپر اتباع میرا آج بھی ختم نہیں ہوا اور وہ چلتا رہے گا میرے خیال میں عدلیہ کے سامنے جو جو شوائے ہیں جو معاملات رکھے گئے ہیں جس طرح آگومنٹس بیلڈ کی گئیں پھر جی آئی ٹی آئی تو اینڈ میں کنکلوجن جو آتا تھا نا بھائی وہ میرے خیال میں میں تو آپ کو جی ای ٹی کی ریپورٹ کے دنوں سے آپ کو پرائیوٹ بھی تو بتا رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے اچھا وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے یہ میں مانتا ہوں کہ آج کے دن سسٹم میں سے کوئی سازش نہیں کر رہا ٹھیک ہے لیکن ستر سال میں جو معاملات ہیں اس کو ذرا سمجھئے آپ کو پتہ ہے پاکستان کا کوئی وزیراعظم کیوں نہیں ٹائم پورا کر سکا بتائیے نہیں سازشوں کی ویڈا نہیں سازشیں نہیں میں آپ کو ہوتا تو سازشیں تو جاری باتیں باتیں بھی آئی ہے اگر کہیں کہ ان کی جو ہے وہ گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی یا وہ کوئی کام نہیں کرتے تو میرے خواہلے پانچ سال کا ٹائم نسی نہیں بھی رہا تھے کہ اس کے بعد اب عوام میں جائیں گے عوام فیصلہ کریں گے یہاں کسی اور کو تو فیصلہ نہیں کرنا جائیں گے نہیں بلکل صحیح ہے جو تھوڑا سا کمزور نظرہ ہے وہ ہٹ گیا اس طرح سے ہوتا رہا ہے پھر مائنس ون پارمولا ہوتا رہ گیا یہ بھی گیا وہ بھی گیا وہ بھی گیا پہنساری ایسے کھن جاتے ہیں اب یہ ہوا ہے کہ ہم سوچنے پر آگئے تھے کہ آہستہ آہستہ کیونکہ پاکستان کا پارلیمنٹ اپنے پانچ سال پورے کرے گا تو حکومتوں کے اندر بھی اور اردگرد کے جو اٹموسفیرکس ہیں اور پھر چارٹ آف ڈیموکریسی کی وجہ سے کہ جی یہ تمام چیزیں اب ملک کے اندر یہ سٹیبلیٹی آئے گی کہ پانچ سال کے بعد حکومت چینج ہوا کرے گی اور اس طرح سے پتہ کیا ہوتا ہے اس سے کوئی یہی لگتا ہے کہ سٹیبلیٹی آئی نہیں بھی نہیں جائے کچھ بھی کوشش کر لیا جائے کبھی گلانی صاحب کوئی اسی طرح سے چلے گئے پھر آپ دیکھا رہا تو میاں صاحب بھی چلے گئے ہیں اس سے پہلے کبھی کو لگ جاتا ہے پھر چلے پھر ایک عجیب سی بات ہے جب دی کوئی آمیر آتا ہے تو وہ گیارہ سال بارہ سال تیرہ سال چورہ سال بھی گزار جاتا ہے نہیں گزارتے تو یہ دیموکریٹک گورنمنٹس نہیں گزار کرتی ہیں جو الیکشن سے ووٹ لیکن پلیز انڈسٹان میں جو خاص طرح پر آپ سے کہتا ہوں کہ اس دفعہ ماضی میں کہاں پر لڑائی ہوتی تھی آپ نے کون کی بات کی میں آپ کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ کہتا ہوں کہ جو ہماری افراج ہیں ان کا جو ایٹیچوڈ اور ان کا والویو ہے ڈیموکریسی کے بارے میں وہ بالکل پرو ڈیموکریسی ہو گئے اچھا ہماری عدلیہ جو ہے یہ یاد رکھیں کہ عدلیہ کا جب بھی آپ وہ دیکھتے ہیں نا باہر جا کے ہمارے ہاتھ تو بھٹنے لگانے دیتے لیکن وہ بھٹنے لگانے دیتے ہیں میوز آف جسٹس کہتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ کوٹ کے سامنے تو جی ایٹی کی ریپورٹ آ رہی ہے کوٹ کے سامنے بہت ساری پوزیشنز چینج ہوتی ون نظر آ رہی ہیں تو کوٹ میں تو بھئی پیسلا دن ہے لیکن کہاں پہ بھیڑی ہوئی کہاں پہ لڑائی ہے کہاں پہ نفاق ہے وہ ہے پی ٹی آئی دیکھیں سارے جو پولیٹکل پارٹیز ہیں ان کا ٹیٹنس کا ٹیٹا لگ چکا ہے انوکولیشن ہو چکی ہے ایک پارٹی کو نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ سینٹر میں حکومت میں نہیں آئی وہ ہے پی ٹی آئی اچھا وہ جو انوکولیشن نہیں ہوئی تو انہوں نے وہی سارے کے سارے استعمال کیے ذرائع جو کہ ماضی میں موجود تھے اچھا پہلی بات ہے سٹار میں جو ہے تو یہ ملک کے اندر جو ہے صرف دھاندلی کا نام تھا اچھا اس کے بعد جو ہے دھاندلی کے بعد دھرنا پانچس پنکچر وائرہ وائرہ چلتا رہا کہاں گا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم چھوڑا ساں انچہ بولیے گا کون بات کر رہے کہاں سے جی محمد محمد انوار بہرہا ملیٹنوں سے بھی جناب انوار سلام علیکم بولیے سب پوچھنا پوچھنا یہ ہے کہ جی جو آپ کی آواز کرتی دوبارہ کال ملائی آباز کرتی آباز کرتی نہیں آرہی دوبارہ کال ملائی تو اس کے بعد ہم نے شوہ میں شامل کریں گے آپ کو ایک اور کال رہے ہیں مالے ساتھ ٹھیک ایک کال رہے نہیں ہے آپ کو کال ملائیں ساکھے جو بھی ارہی آپ ساروں کا پروگرام ہے بس یہ دیکھ لیا کریں کہ سگنل کسی جگہ پہ ہو آپ کا فون جیسے سگنل پورے آرہے ہوتا کہ آپ کے آواز آسکے coming back to you ڈاکٹر صاحب اب یہ اس طرح کہ کچھ تحبت آتے جو عبیس پاکستان نواز جو ہے وہ کر رہی ہے یہ کچھ لگ رہی تھی کہ لوگ یہ سوچ تھے کہ شاید بات آئی گی تو شاید آفشور کامپٹینز پہلی بار آفشور کامپٹینز کی بات کی گئی ہے تو شاید اس حوالے سب کے جو پریزیڈنٹ بھی سیٹ کرنا ہے پھر ساتھ بات کی گئی منی پیل چونکہ کلیر نہیں ہو پائی پریزیڈنٹ لیکن یہ پریزیڈنٹ رسل میں بڑا مزداد ہو گیا اور میرے خیال میں ملانحان صاحب دیکھیں پتہ کیا ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہر روز مٹھائی باننے کی عددت ہو گئی ہے جب جی آئی ٹی کے پہلے والا فیصلہ آئی تھا تو مٹھائی ہیں دونوں سائیڈوں پہ ہوئی تھی آجا اس کے پاس جی آئی ٹی آئی تو پھر ایک سائیڈ تو ناراض اس کے خطرے سائز کرتی رہ گئی ابھی تک ملانحان صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو گیا یہ کیس پہلی اپنی نویت کے پہلا کیس تھا لیکن اس کے بعد اور کیسز آ رہے ہیں اسی نویت کے اور پریسیڈنٹ پہلے تو نہیں تھا بھائی اب تو بن گیا اور پریسیڈنٹ جو بن گیا ہے اب پریسیڈنٹ کے پہ مٹھائیاں گیا اس کے بعد ندید لوگوں کے بارے بات کریں گے جن کے پاس حقام ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام کون بات کر رہا ہے کہاں سے جی میں عظمت الکھان بات کر رہا ہوں آٹیک سے جنا تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آٹیکل باسر ٹریسٹ کے پہل وزیراعظم صاحب کو نائل کیا گیا ہے تو کیا یہ کلیم کرنے والے بھی صادق اور امین تھے ان کے پاس کوئی ایسی صند ہے اچھے میرے کال کرنے کے لئے کور کور ربیاں السلام علیکم مجھے آٹیکل مجھے آٹیکل پینے 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 پیارے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو سکسٹی سکسٹی پہلے میں پوچھوں گے آپ کو کس طرح سے سکسٹی ٹو سکسٹی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فلان شخص سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو جو پورا ایک رائٹیریا ہے اس میں پوری اترتی ہے آرٹکل باستر سیسٹ کی بات کی جائے تو بڑی باتیں اس میں ہوئی ہیں آپ کو یاد ہو کہ اتار دی ترمیم جمع ہونے والی تھی تب بھی پاکستان کی باتت ہے تو وہ پاکستان مسلم نواز تھی اور یہ پاکستان مسلم نواز کی جانب سے ہی ہوا کہ باستر سیسٹ نہیں کر پائے اور آج اسی کا شکار ہو گئے ہاں میرا خیال میں یہ بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں مثال کے طور پر یوسف رضا کے نانی صاحب کے وقت بھی پی ایم ایل این تو کہہ رہی تھی فورا ہٹے تو آج بھی ویسا ہی ہوا لیکن محمل ہے یہ نا کہ پی ایم ایل این نے تو باہر کے بہت کچھ سیکھا ہے میں ہونیسٹی آپ سے کیا کہتا تھا کہ یہ جائیٹی کے سامنے جائیں گے لوگ کہتے تھے ہو جی حملہ ہو جائے گا جائیٹی پہ گئے وزیراعظم صاحب ایک وزیراعظم صاحب جائے وہاں پہ جاگے پریزنٹ بھی آپ نے آپ کو کیا پوری فیملی گئی وہاں پہ ٹھیک ہے صرف بیگم صاحبہ ہونے کی باقی تو بچے تو تینوں گئے اچھا اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں بھی تھی اچھا میں نے کہا کہ اٹیک نہیں ہوگا پریزنٹ بھی کریں گے وہ ہوا یہ ابھی بھی دیکھئے عدالت کی پینسلے کو بھی دیکھئے اور یہ میرا جملہ تو نہ چراؤنا کیونکہ میری آرگومنٹ ہے اچھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر فیصلہ خلاف آیا تو خمچی سے چلے جائیں گے انہوں نے خود ہی سٹپ ڈاؤن کیا اور پھر اس کے بعد یہ ہے بلکہ آپ تو کہہ رہی تھے کل جائیں گے آج میں نے جو ویجولز دیکھے اس کے اندر گاڑی میں بیٹھ کے وہ پنجاب آؤس جہا رہے تھے داری بات ہے پنجاب میں تو ان کی باقی گورنمنٹ ہے اچھا لیکن اب جو ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پی ایم ایل این نے اپنے بہت کس سیکھا ہے لیکن ماضی کا جو خوبار ہے نا دیکھیں ابھی تک کیا ہو رہا ہے یہ کیسز کون سے تھے یہ پراپرٹی یہ کیسز کون سے تھے انیس سو نائنٹین نائنٹیز کے تھے مجھے یہ ہے کہ اگر یہ آپ کے پرائیم منسٹر بننے سے پہلے ایک ایک جسٹ کرنے والے کیسز ہیں تو پھر تو آپ کے سسٹم کو یہ ہونا چاہیے انہیں کہ ان کو روک لیں پتہ ہوتا کیا ہے میں بڑی پرائیڈ سے ہر جگہ جا کے کہتا ہوں امریکہ جا کے انڈیا جا کے کہ یہ بکم ایڈیموکریسی دیموکریسی کا آج ایک چیز تو ثابت ہو گئی دیکھیں دیموکریسی صرف وزیراعظم کا نام نہیں ہے دیموکریسی صرف الیکٹورل پروسس کا نام نہیں ہے وہ انسٹیٹیوشنز کا بھی نام ہے اور انسٹیٹیوشن ایک انسٹیٹیوشن نے تو آپ کو دکھا دیا کہ وہ انسٹیٹیوشن نے اپنا کام کیا ہے یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ٹھیک ہے اسی طرح سے جو جی آئی ٹی ہیں باقی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر بھی سب کچھ چل رہا ہے ٹھیک ہے مجھے یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کیونکہ نیب میں جو ہے ریفنس میں ہی نہیں ہے کہا جا رہا ہے نیب میں کیسز پھیجیں گے یہ بزیراعظم صاحب کے حوالے سے بھی ان کی جو بچوں ان کی حوالے سے بھی اور آج کے ساتھ 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 کے حوالے سے بھی زیادر صاحب کیونکہ ابھی اس میں جو ہے اس طرح سے نائل نہیں قرار دیئے گئے اور آبیس بھی تفتیش ہوگی پر کیا یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ یہ ازمشنز ہیں اس کی فیوچر کے بارے میں آپ پرڈکٹ ہی کر سکتے ہیں کہ وہاں سے یہ اپنی کیسز لڑے ہیں اور جساں بھی آپ نے کہا کہ وہ کلا سے یہاں پر غلطیاں نظر آئی ہیں آگے جا کے لئے کچھ چیزیں کلیر ہو جائیں اور بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں اور پھر کس طرح سے آپ کو لگتا ہے اگر ان کے حق میں نیب سے پیسلا آگیا تو پھر اجر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے خود ہی کہہ دیا کہ سکتی ٹو سکتی ٹو سکتی ٹو کی بنیاد پر ان کو جیسے وہ کیا گیا ہے دسکولیفائی کیا گیا ہے تو سکتی ٹو سکتی ٹو سکتی ٹو والا جو معاملہ ہے وہ تو پہلے نہیں ہوگا بات یہ ہے کہ اس کے لئے ریویو کا پروسس ہے لیکن وہ بہت لیمیٹڈ ہے تیز دن کا پروسس ہے اور پھر اسی پینل کے پاس جیس کے پاس جائے گا تو میرے خیال میں اس میں کیا آگا ہوگا اگر بات یہ ہے میرے خیال میں ابھی تک مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسا ہوگا میرے خیال میں اب جی ہے نا پتہ ہے حکومتیں ایک چیز سیکھئی ہے جو اس وقت جائی ٹی کا جب ہوا تھا میں انگریزی کا پروگرام کرتا ہوں تو میں نے اس میں کہا تھا کہ اشتیفہ اگر کر لیں تو بڑا آسان ہو جائے گا لیکن پھر جب تک یہاں آیا تو اردو والے پروگرام میں آتے آتے مجھے یہ بتا چل گیا کہ وہ نئے دیزائن کریں گے نا اس وقت تو پھر میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ جی اچھا ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو ہم کچھ 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 لگے ہیں جو زبدت سے کریں لیکن اب کیونکہ ہو گیا ایک بات جو سمجھنے کی ہے کہ اگر اس معاملے کو اور بڑھائیں گے تو پی ایمل این جو ہے وہ خام خواہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے مزید میڈیا ٹرائل کے اوپنے تو بہت شاہد کرنے کی بجائے میں رکھال میں لاب میں بھی ساتھ دنوں کے اندر فیصلہ تو آجانا ہے کہا گیا ہے قورت کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم یہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسمات اللہ بات پہا ہو جشتیاں سے بولیے سر یہ جو آج فیصلہ ہے سپرین پورٹ کی جانت سے جو جیرہن ساپسو ناہل قرار دیا ہے تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ملت میں قانون نہیں ہے ان کے لیے بھی اس پاہ پیغام ہے کہ آج جو شکرین پورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کے لیے بھی جو شوٹے بڑے بھی خمیز نہیں ہیں بلکل چاہیے مطلب انہوں نے آج قانون سے مطابقیوں نے فیصلہ کیا اسے بات ثابت ہوتی ہے کہ ملت میں قانون موجود ہے چیک اور لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن جو بلکل چیک سب کے لیے سب کے لیے قانونیں کبھی پیپلز پارٹی کے لیے تھا آج پی امیل اینڈ کے لیے آگے اور جماعتوں کے لیے اور باقی تمام لوگوں کے لیے بھی قانون سب کے لیے ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم اچھا بریکتا مجھے کہا جائے ناظرین بریک پہ جائیں گے جب بریکتا آپ سے سائیں گے تو بات کریں گے مزید ہی سوالے سے اسے بات کریں گے کہ کون ایسی شخصیت ہیں مزید ہی سوالے سے بات کریں گے کافی نام آ رہے ہیں فاروق سے ڈسکس کریں گے کون سا نام جو فاروق کو لگتا ہے لیکن فاروق شدات پر پیڈکشنز ہوتی ہیں میرے سامنے سے جتنی پیڈکشنز کی وہ ساری ٹھیکی ثابت ہوئی ہیں تو کون سا ایسا نام ہے جو لگ رہا کہ موسٹ فیوریٹ ہے وزید آزم ساتھ کی پوشٹ کے لیے سوالے سے بات کریں گے مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ کرئیے گا موسٹ فیوریٹ عدویات سعودی عرب نے کھلی عدویات لے جانا سخت ممنوع ہے صرف وہ عدویات جو ہاجی کیمپ کے ڈاکٹر سے تصدیق اور پیک شدہ ہوں لے جائے جا سکتی ہیں لہذا اپنی روزمرہ کی ضروری عدویات اپنی ڈاکٹر کے نسخے کے ہمراہ لے جا کر ہاجی کیمپ سے تصدیق اور پیک کروانے موسیقی 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 باہت ناظرین بات ہو رہی ہے پینما کے حوالے سے جو پیسلہ آیا اج سپریم کورٹ کا جس کا کافی ارسہ تے انتظار کیا تھا تقریباً ایک سال جو ہے یہ کیس چلا ہے سپریم کورٹ میں اور ارکیز جولائی کو پیسلہ محفوظ کر لیا گیا اور آج شکر پیسلہ آ گیا اور پیسلے کی صورت میں جوہے وزیر آزن نواز شریف صاحب جو کہ اس پیسلے سے پہلے وزیراعظم پہ اب نائل ہو چکے ہیں سبک دوش ہو چکے ہیں اور کہ ساتھ اد نیب میں جو ہے یہ ساتھ اد ریفرنس بھی بجوایا گیا ہے وزیراعظم صاحب کے حوالے سے ان کے بچوں کے حوالے سے اور ساتھ ایسال جار صاحب کے بھی حوالے سے اور وہاں پہ آگے جو ہے کہا گیا کہ چھے ماہ کے اندر جو ہے وہ نیب بھی جو ہے وہ پیسلہ سنا دے اور اس کی جو سربراہی ہے وہ سپریم کورٹ کے جج ہی کریں گے تو کیا لگتا ہے یہ پروسیجر اسی طرح سے مزید بھی چھے ماہ میں اس کا بھی آ جائے گا میرے خیال میں اس ساری چیز کے اندر ہم کیوں کہ اداروں کی بات کر رہے ہیں تو نیب کے اوپر تو بہت زیادہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا میرے خیال میں ابھی بھی دوبارہ جو ہے ایک بینچ بیٹھے گا جو اس کو منیٹر کرے گا تو نیب کے فیوچر کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں جو ہم کسی نہ کسی پروگرام میں کریں گے لیکن ابھی اسمت اللہ میت اللہ صاحب نے جب کال کیا تو وہ خاص طور پر کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے انسٹیوشن ایک تو انسٹیوشن کا ثابت ہو گیا پھر اگر آپ نے دیکھاؤ نا جب چار مہینے کا دھرنہ چل رہا تھا جب اٹیک کر رہے تھے عملان حان صاحب آہ رہا اس چینل کے اوپر جب ہم بیٹھے ہوئے تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ آزادی اظہار ہونا چاہیے ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں تھا کہ اٹیک کر دو اچھا عدلیہ کے بارے میں وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ عدلیہ کے وہ جو دو سیجے صاحب آن تھے ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے ہم یہ کہتے تھے کہ عدلیہ کے اوپر بلیف کرو آج بھی میرا جہنہ پوائنٹ اف ویو ہمیشہ کے لیے یہی رہے گا کہ عدلیہ کے اندر فرم بلیف رکھیے جب آج دن کے وقت یہ سارے کا سارا چل رہا تھا اور میں ٹرانس فیشن میں بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت ایک بہت بڑی چیز ہے وہ میرے کام تک پہنچی کہ پاکستان کے سٹاک ایکسچینج بیٹھنا شروع ہو گئے تو اس وقت میں نے اپنی داندیش کے مطابق یہ ضرور یاد دلایا کہ فکر نہ کریں کیونکہ عددی مجودہ حکومت کی مجودہ پارٹی کے جو رولنگ پارٹی ہے اسی کے لوگوں کی ہے تو اگلی حکومت بھی آئے گی اس لئے پالیسی بنی ہوگی تو ہمارا تو جو فیتھ ہے نا جی انسٹیڈیوشنز بھی کم از کم میرا وہ بہت سٹرونگ ہے لیکن کچھ چیزوں کے اندر ذرا پریشانی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ وہ یہ ہے کہ ایک بڑے صاحب سے کہا گیا تھا کہ پاکستان ایسے چلے گا آگے یا نہیں انہیں نے کہا کہ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ پاکستان چلے گا یا نہیں چلے گا مجھے پتا چلے گا فکر یہ ہے کہ ایسی نہ چلتا رہا ہے اب پچھلے بیس سالوں سے تیس سالوں سے جب سے میں مشاہدہ کر رہا ہوں میرا concern یہ ہو گیا ہے کہ بار بار وہی کہانی ہو جاتی ہے ادھر سے آ جاتی ہے ادھر سے آ جاتی ہے تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ جس کو بھی پسند کرے ریاست پاکستان اگر آپ پیوریٹ سمبڈی آلٹس پیوریٹ میک دم بٹن بلیو ان دم نائنٹیز میں اور ایٹیز میں ریاست کا پوسٹر چائل کون تھا میں نواز شریف صاحب اچھا آج کتنا پنسے برا کوئی نہیں بہت سارے لوگ ایسے سوچتے ہیں تو اس طرح سے ہی جو آج کی ہیروز ہیں جن کے اندر پتہ ہے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے ہم بڑی جذباتی قوم ہیں آج میں ایک انکر صاحب کا دیکھ رہا تھا سپریم کورٹ سے پیسلان لے کے نکل رہے ہیں انکر صاحب دو دو انگوٹھے یوں یوں کر کے دکھا رہے ہیں جیسے کوئی ہوتا ہے نا تھامز آج جیت گئے بھئی نہ تمہارا نہ میرا کام تو نہیں ہے باکی سارا کچھ ہوا ہے اچھا فرق تھوڑا سا تھوڑا سیم کہ اکامہ کے اوپر جو ہے یہ جو ہے کہا گیا ہے کیونکہ دسین آیا ہے تو آج کچھ ستنا سب یہ کچھ انکرز کے کچھ انکرز میں اور بھی سوال کئی اٹھائیں اور کئی لوگوں نے بھی سوال ہوتا ہے ان نے کہا کہ اکامہ والے تو پھر بہت سارے ایسے پارلیمنٹ میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اکامہ بھی ہے ان پر کیا ہوا کئی ججی سبان کے پاس اکامہ ہے باقی بات کیجئے اور بہت سارے لوگوں اکامہ کا مطلب نہیں ہے دیکھیں ایک تو دسکلوجر کا معاملہ ہوتا ہے دوسرا کانٹرڈکشنز او سٹیٹمنٹس کا معاملہ ہوتا ہے میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ نے لاسٹا ہی مجھے کہا تھا کہ جو ہے نا پیسے کے اوپر بات کرو گی یا نہیں کرو گی ٹھیک ہے میں نے کہا تھا میں نہیں کر سکتا اور اب میں کہتا ہوں کہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں اسی طرح سے کل تک یہ تھا پڑھو گے نہیں پڑھو گے پڑھوں گا ضرور اب شاید میں پڑھوں گا بھی نہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عدالت نے کوئی غلط فیصلہ دی یہ دکل صحیح بھی ہے but I'm so tired of the same thing it feels like living in a loop بار بار ایک چیز ہو رہی ہے باہر بار ایک چیز ہو رہی ہے ہیں ان سب کو جو ہے وہ فارے کر دیا جیسے شاید ان کے ذہن میں بھی تک کوئی سٹیٹمنٹ جاری ہے جو سپیم کورٹ کے جارجز نے دیتی کہ باہر تریسٹ کا اگر اطلاق ہوتا تو تو صرف پر لگتا بھی بتیں گے تو ان کو لگتا ہے ویسے تو شاید بننا سے کسی طرح سے بن جائے کولو کو شامل کر لیتا ہے السلام علیکم علیکم السلام میں حمد آسیر مجوک کا بات کر رہا ہوں جنا کوش آت سے بات کیجئے میں ایک تو پہلے یہ بتا دوں کہ جی آئی ٹی نے نواز شیف کے لئے ایک سرٹیفیکٹ جاری کیا تھا کہ انہیں چار سال میں کوئی کرپشن نہیں کی دوسری چیز یہ ان کی آلہ ذرفی دیکھیں یہ تو ان کا کردار کی تصدیق ہو گئی دوسری ان کی آلہ ذرفی یہ ہے کہ نواز شیف فارم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں ناہیل قرار دے دیا گیا ہوں مجھے یہ فیصلہ داری بہت اچھا تو نہیں لگا ہوگا لیکن سپیم کورڈ کے میں اس فیصلے کو تسلیم بھی کرتا ہوں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرتا ہوں یہ ان کی آلہ ذرفی کی دلیل ہے یہ بات تو ان کے کردار اور آلہ ذرفی کی ہے اب میں جو کوسٹن کرنے جا رہا ہوں ففٹی ایٹ ٹو بی ایک بنی تھی جس پہ محمد خان جنیجو کو اتارا گیا پوری ایک شریز دیاو الحق صاحب نے بتائی گیا یہ یہ ان کی جرم ہے پھر جب غلام اسحاق خان نے نواز شریف کو اتارا بے نظیر بھٹو کو اتارا اس دن میں ففٹی ٹو بی لگائے گیا اس نے جرم نواز شریف صاحب کو پہلی دفعہ بھی کام نہیں کرنے دیا گیا دوسری دفعہ پھر نہیں کرنے دیا بے نظیر بھٹو کو بھی نہیں کرنے دیا بے نظیر بھٹو کو نہیں اور کہاں ففٹی ایٹ ٹو بی اس قسم کا ایک طول تھا جو میں سمیتا ہوں کام یہ موڈ صحیح نہیں چاہ رہا اس لیے میں اتار رہا ہوں آج سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کے مطابق جب میں سمیتا ہوں یہ صادق اور امین نہیں ہے اس لیے اتار دیا جائے یہ کس قسم کا رول ہے جس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے تو وہ طول ہونا چاہیے بہت سکتے ہیں مجھوکہ لیکن میں وہ فاروق والی بات ہی ہوگی جب سپریم کورٹ کا ڈسین آگیا ہے تو سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے ججز سائب آنے اور فاروق اسپدار روشن نالیں گے ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخصیت باسٹس ریسٹ پہ پورا نہیں اتر سکتی تو وہ ان کو جو نائل کرا دے سکتے ہیں نائنصافی انصافی یہ بالکل الگ بات ہے لیکن یہ اختیار ان کے پاس ہے اگر نائنصافی کی بات نہیں ہے میرے خیال میں انصاف تو یہ تو آپ مانیں کہ ہوا ہے اس کے بجائے کہ قانون اگر موجود ہے دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اگر لائبل لاؤز ہیں میں آپ کو کوئی بات بری کر دیتا ہوں آپ مجھے کوئی وہ بھیج دیتی ہے نالش کر دیتی ہے میرے اوپر کہ میرے ساتھ بتمیزی کی ہے گالیاں دیئے ہیں کوئی شور شرابہ کی ہے کیس جاتا ہے عدالت میں لیکن کچھ ہوتا نہیں کیونکہ قانونی پیچھے کمزور ہے تو کیا کریں گے عدالت کو تو نہیں الزام دوگے آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری اگزیسٹ کرتا ہے اچھا یہ بائی دوئی ایک بہت بڑا مسپرسپشن ہے کہ یہ جاؤ لگ سے پہلے نہیں کرتا تھا سادیت اور امین کا منشن نہیں تھا لیکن اس سے پہلے بھی سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری جو ہے اگزیسٹ کرتے تھے ابنلیٹیز آف گورنر یا رولر یا پولک اپنس ہو جائے کوئی لیمٹس کوئی باؤنڈریز ہیں سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کے والے سے کہ یہاں تک جو لیول ہے یہ سادیت امین کا یہاں سے آپ باہر کے تو آپ سادیت امین ہیں ایسا پوچھ نہیں ہے یہ بلکل اوپن فارم ہے سن انہیں سو اٹھانوے نینانوے میں باستر تریسٹ کے کرتیس میں لکھ رہا تھا سن دو ہزار دو جب وہ ایلف ہو چلپ ہو ہوا میں اس کے خلاف لکھ رہا تھا دو ہزار آٹھ جب آپ نے اٹھاروی ترمیم کی تھی میں نے بار بار ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کے بارے میں کہا کہ it is not an appropriate construction مثال کے طور پر صادق اور امین ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کے اٹریبیوٹس ہیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ آج کے دن یہ بہت ایبسٹریکٹ ہے ٹھیک ہے کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے سچ کیا بولا اب بھی آپ کمپیر کس شخصیت سے ہستی سے کر رہے ہیں انہیں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا ٹھیک ہے کیا آپ اور میں اس پر کہیں کوالفائر نہیں کر سکتا ہوں کچھ کچھ کرائیتے ہیں یہاں پہ ہے یہ گی نہیں لیکن میں اب جواب نہیں ہی تو ہاں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایبسٹریکٹ ہے اس کو کسی طرح سے آپ صادق اور امین کی وجہ کوئی ایسا لفظ کر دیں کہ فنانچل اناپروپرییشن جو اناپروپرییشن کر دی تو اس کے اوپر کوئی قانون بن سکتا ہے باقی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اس طرح جب کریں گے تو پھر کوئی بھی بندہ جس کو نظام چاہے گا اتار دے گا ٹھیک ہے اب درہ آگے بڑھتے ہیں کہ فیصلہ آگے شفیق خان بات کر رہا ہوں اسلامباد سے جی مانتب جی میرے سوال یہ ہے کہ دیکھئے سب سے پہلی بات یہ کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک عالی ادارہ ہے اور بڑا ریسپیکٹفل ہے ہم اس کے ججمنٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ یا کوئی سوال نہیں کر سکتے تو میں کریڈٹ دینا جاؤں گا مسلم لیگ نون کو انہوں نے جس طرح اس کو اپنایا ہے اور اگر کسی اور حکمران پارٹی کے خلاف یہ فیصلہ آتا اور مطلب تو وہ سروائی کرنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا اور وہ جس طرح سے پھر وہ اس کا ریزینمنٹ شو کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ بڑا مشکل ہو جاتا تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ مضاب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ہمیں کیا مضاب سٹریٹیجی اپنانی چاہیے بہت شکریہ آپ کا عدالت کا فیصلہ آگیا پاستہ مسلمی نماز نے کہا تھا کہ ہم اس پر عمل درامت کریں گے وہ عمل درامت بھی کر رہے کہا کہ انتشار نہ پھلایا جائے ساتھ سن عمران خان صاحب نے بھی پہلی بار ان کے بارے ہم بات کر لی جائے تھوڑی سے پوزیشن کی کہ کب سے ایک انسان کی خواہش ہو کب سے کب سے وہ اس پر کام بھی کر رہا اور مسلسلس میں کوششیں بھی کی کیسے لے کے کہے وہ بات الگ ہے کہ آخر میں پیپلز پارٹی بغیر آئے نا عمران خان صاحب آج پریس کانفنس میں لیکن بڑا تحمل مجھے پہلے تو میں نے سمجھی کہ جیسے دو میند بعد عمران خان صاحب نظر آئیں گے بڑی ایک تو دیر کی بڑے دیر بات تشریف لائے بڑے تحمل سے بات کر رہے تھے آج بڑا آج ہے سکھا رہے تھے اپنے لوگوں سے کہتے ہیں انتشار نہ پھلائیں آپ ایسے نہ کرتے ہیں مجھے تو یقین ہی نے ہوا میرے خیال میں حیران ہوں اس کے وجہ یہ ہے کہ آج کے دن جو سب سے پاپلر کوئسٹن چلتا رہا وہ یہ تھا کہ جی کس کو جاتا ہے اور پوچھ کے سرے آسان نسان صاحب سے وہ ایدے امیان خان کو جاتا ہے اور کسی کو نہیں جاتا میں کہ اب پہلے آپ پرویز میں شرف کر دیتے ہوتے تھے اب آپ شکر ہے کہ جہاں نا امیران خان صاحب کو تو کٹیٹ دے رہے ہیں رب وہ اگلا کیس بھی ہے نا اگلا کیس بھی ہے لیکن جو کٹیٹ والا لفظ ہے اس پہ میں ذرا احران ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں پیراڈائم شفٹ کی آپ کا ایک پیراڈائم ہے یہ پوزیشن یہ تھوٹ پروسس ہے اور پھر کہتے ہیں جیجا جاتا ہے ایک بہت بڑا رائٹر ہے جس کا نام ہے سٹیفن کوئی وہ اس کی کتاب ہوئے ہوتی ہے سیلپ ہلپ کی اس میں بس میں جا رہا ہوں اور میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں تھکا ہوا تھا اور دو بچے تین بچے جو ہے نا وہ شور چھتا بغل غپاڑا کرتے پھر رہے اور ساتھ ان کا اببہ بیٹھا ہے جو ان کو نہیں روک رہا وہ اخبار کے نیچے چھپتا جا رہا ہے اچھا میں پہلے برداشت کرتا رہا کہ یار کیا بتمیز بچے ہیں اور باپ کو دیکھو کہ اپنی یہ رسپونسیبیلیٹی وہ نہیں کر رہا اور دو سیکنڈ کے بعد جب مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو جہاں کے میں نے اس کو ہلا کے کہا کہ بھئی یہ بچوں کو سمجھاتیں کیوں نہیں اب یہ تو اور اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے طریقہ نے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں کیونکہ ان کے اممہ جانا بھی فوت ہوگی ٹھیک ہے تو مجھے نہیں بتا کہ میں ان کے ہنڈل کیا سے کروں تو وہ ایک دم پیرڈائن شفٹ ہو جاتا ہے عمران خان صاحب کا یہ جو پیرڈائن ہے نا کہ جی آپ نے انصاف ہو کر لیا لیکن دوسری سائیڈ پہ جمہوریت کا نیریٹیو بھی ہے اس کے اندر آپ کا کیا پوزیشن جا رہی ہے اور دوسرا وہ جو خود اپنے دام میں آپ اپنے دام میں سیادہ آ گیا 31 تاریخ کو کیا ہونے والا ہے اس کے بعد کیا ہوگا یہ بھی بہت بڑا خواہل ہے اور صرف جو بھی فیصلہ ہوگا ایسی سنا سے عمران خان صاحب قبول کرے سلام ہو آپ کو کہ جو ہوتا ہے نا عام طور پر لوگ دوسروں کے لئے فندہ بناتے ہیں آپ نے تو اپنے لئے تیار کرا لیا کہ یہ پریسیل بن گیا لیکن صرف وہ ایک آپ کو یاد ہو کا سیٹپنٹ وہ ایک سیٹپنٹ پہلے کہے چونکہ سے کہ مجھے اپنا مسئلہ نہیں ہے میں نائل بھی ہو جو تو مجھے مسئلہ نہیں ہے بس یہ میرا میرے کی تارگیٹ ہے نہیں نہیں میں ایسے ایک بات کہہ رہی ہوں کہ شاید وہ لیکن وہ نہیں نہیں میں آپ کو بڑا سیمپل ہوں نہیں نہیں بڑی سیمپل سی بات ہے you have to realize ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے جو پسند ہو ٹھیک ہے نا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں you mean it بالکل اچھے جب وہ چیز نہ ملے تو پھر آپ دیکھئے گا کہ کیا آلات ہوتے بالکل ٹھیک ہے تھوڑی سی طرح پارٹی کے والے سے بات کرتے ہیں آج بلاول بھٹو زرداری تھے اور بات کر رہے تھے بی بی صاحبہ کا کوٹ بھی انہوں نے کیا بالکل کیا اور اس سے کافی لوگوں نے آج اس کوٹ کے والے سے بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ہسٹری ریپیٹ سچتا ہے تو وہ ہسٹری دوزن اصل میں بلاول کی جو کوٹ تھی وہ بہت حبصورت بھی تھی اور وہ بڑی پروفیٹک بھی تھی لیکن ان کو پتہ نہیں یہ پروفیسی پہلے ہی پوری ہو چکی ہے اور اس کا ویجیول میرے پاس کلپ موجود ہے محترمہ یہ کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب میرے خلاف بھی استعمال ہوتے رہے ہوتے رہے لیکن ایک دن روئیں گے اور میرا نام لیں گے اور میرے اببہ کو بھی یاد کریں گے ہاں وہ تو ایک بات ہے نا بی بی میں ان کے اببہ سے بی بی کو بڑا لیڈر سمجھتا ہوں میرا خیال میں پاکستان کے اندر ایک خاتون لیڈر ہونا اور پھر وہ پی ام بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور پاکستان لیڈر سمجھتا ہے اس طرح کا کوئی بھی چیلنج نہیں تھا لیکن بات چیئے آئے کہ جس دن محترمہ فوت ہوئی تھی شہید ہوئی تھی اس دن میاں صاحب کیمرے کے سامنے واقعی میرے پاس کلپ ہے اس کرائنگ ٹھیک ہے تو وہ بات ہو چکی وہ کہانیاں چینج ہو چکی لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم ریالائز نہیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں کہ آج سے دس سال دیس سال تیس سال پہلے تم نے یہ گناہ کیا تھا آج بھی صلی اللہ ملنے چاہیے وزیر آدم کو اگزائل کیا گیا تھا دس سال کے لیے تابت وزیر آدم کو تو سزائے تو بہت ساری ملوک بلکل اور پر ایک ساتھ کیونکہ کلپس کس کو شامل کرنا ہے مجھے ان کو بھی شامل کر لیا تو ساتھ جو آج ایک اور الزام لگا گیا میرے خیال میں کچھ الزامات کو جو ہیں شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ جی کیونکہ آج شیخ رشید نے مجھے ان کا نام لوں گی کیونکہ بار بار جو ہے وہ کیس وہی لے کے جاتے رہے اور بات کرتے رہے ان نے کہا کہ ججز کو ججز کو ججز اور خود لائر بھی بنے رہے ججز کو اربوں روپے کے پیسو کی آفر ہوئی تھی جو ججز نے ٹھکرا دی ہے کیا شیخ رشید صاحب سے سوال نہیں پوچھے جانا سائی ہے کہ آپ کو کس نے انفارمیشن دی ہے آپ کے پاس کون آیا ہے اور ججز کو بھی بطب ایک بات ہے کہ کس نے آپ پوچھا ہے کہ ججز کو اربوں روپے کی آفر کی گئی اس طرح کے اس طرح کے جو الزامات لگتے ہیں فروغ کیا ان کو کلیر ہونا بھی ضرور اس کا جوابیں دوں گا پہلے کالے دیں گے اسلام علیکم کون باسکیلر کہاں سے یہ آفد شاک آدمی خوش آف سے بول رہا ہوں جی جراب حکم کیجئے اسنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو امام منتخب کر کے بیٹی ہے اور انہیں کام کیونے نہیں کرنے دیا جاتا انہیں ہٹا دیا جاتا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے آجا جی بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنی سلام علیکم سلام علیکم آچھا نہیں ہے آچھا یہ جو آپ نے فرماینا ہٹانے کا دیکھیں سیاستدانوں کے ساتھ جو ہوتا ہے اس پر سیاستدانوں سے بھی سوال لہنا چاہیے اور جو جن چیزوں کا الزام سیاستدانوں پر لگتا ہے اس کے لئے دوسروں سے بھی سوال ہونا چاہیے یہ دونوں چیزیں بہت امپورنٹ ٹرنسپل ہیں میں کالیفائی کر دوں گا لیکن یہ جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دن کسی قانون کے سارے سے یہ سارا کچھ کیا گیا اگر اس قانون میں کچھ سکم تھی تو پھر میں نے آکے چینج کرنا ہے پارلیمنٹ نے کرنا ہے نا بھائی اور آج کو ایسا موقع بھی ملا ہو اور آپ نے نہ تینج کیا ہو اتھاروی ترمیم ہے اس کے بعد انیسوی ترمیم ہوئی ابھی تک ترمیم ہی ہوتی جا رہی ہے پھر چاڑھے چار سال سے آپ کا پارلیمنٹ موجود ہے تو پھر آپ نے کیوں نہیں کیا یہ سوال ہے کچھ اپنی غلطیاں بھی ہیں یہ سوال آپ نے کیوں نہیں پوچھا کہ پاکستان میں اس وقت حکومت کیوں نہیں میں نے وہ سوال پوچھن گی نہیں پہلے بھائی بتانے کس نے آپ کے خیال میں شیخ رشید صاحب جو الزام اربر روپے کی آفر کا کیا یہ سوال اس کو بھی کلیر ہونا ضروری نہیں شیخ رشید صاحب کا جو الزام ہے it is beyond اور above my pay grade ٹھیک ہے ایک بات تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ صحیح نہیں ہے اور اگر انہوں نے اس کے بعد بھی کیا ہے تو وہ ہوتا ہے نا اس میں تھا نا پپویا تنگنا کر میں جو ہے نا وہ جو گانا ہے چنو پوے بے سوریاں دیمار تو وہ ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس اگر انہوں نے غلط بولایا تو ان کو سسٹم دیمار پڑے لیکن نا اس پر بات نہیں زیادہ کر سکتا کیونکہ شیخ رشید صاحب ایک سیاستدان ہے ایک عام سال مجھے مجھے صرف کریکٹ کر دی جے گا اور میں کہ غلط ہی کر دی تو مجھے بھی تصیب ہی کر دی جے گا کیا is it possible اگر ججی صاحبان کی حوالے سے اس طرح ہی کوئی بات کی جائے تو کلی ججی صاحب رہان تو کوئی ترجمان یا کچھ اس بات کو صرف تھوڑا بات کلیر فائی کیا is it possible میں اس لیے کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں تو مجھے کلیر کر دی دیکھیں اب بات سنیں پاکستان کے اندر دو چیزیں ہوئی ہیں جن کے بعد ہمیں جج صاحبان کا نام اور پھر اپنی فوج کا نام لیتے ہوئے نا دوسرا کام انہوں نے کیا کیا انہوں نے عدالتیں لگانا شروع کر دی ٹھیک ہے اس وقت آپ کے سپریم کورٹ آپ کے اندرابل جوڈیشری آپ کی فوج یہ جو پاکستان کی سوشل فیبرک ہے نا جس میں ہم بیٹھیں جس ٹینٹ میں بیٹھیں اس ٹینٹ کو بچا کے بیٹھیں تو اس لیے اگر شیخ رشید صاحب نے کوئی بات غلط کی ہے تو اس کے لیے ایک کو اندرابل کورٹسوں کو پکڑ سکتے ہیں برنہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ پکڑے جائیں گے اور اگر کسی نے کر دی اگر مثال کے طور پر درمیان میں کوئی اور بندہ گیا آج نایم بخاری صاحب بھی کہہ رہے تھے میرے پاس بھی کوئی آیا اور وہ آج بھی حضرت سرویس ہے اس طرح کی جو ساری باتیں ہیں وہ کرنے سے ملک اندراب انتشار اور بچہ نہیں پھیلاتے ہیں اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو اس کو جا کے ریپورٹ کرے فارمل پروپر فورم پہ اگر کسی نے الزام لگا دی مجھے بتائیں آپ اس الزام کو کلیئر کریں گا کیا طریقہ ہے جس پر الزام لگا ہے شیخ رشید صاحب پی ایم 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 پر الزام لگا رہے ہیں تو پی ایم 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 اس کو کس طرح سے کلیئر کرے شدیف فاندان اس الزام کو کلیئر کرے اور دوسرا پندر جس پر الزام لگا جائے کہ آپ کو آفر کی گئی ہے وہ کیسے کرے کہ ہمیں آفر کی گئی ہے میں نے آپ کے اپنے سپیکر جو ہے ابھی آپ کے جو کولر تھے ان سے ایک بات کیے تھی میں نے کہا تھا کہ سیاست دانوں کی جو سزا خلطیاں ہیں اس میں سیاست دانوں کو بھی پوچھیں جو الزام لگانے کا کلچر ہے اور میں نے اس کی اگزمپل بھی آپ کو دے دی اس کو پکڑا کیوں نہیں جا سکتا پکڑیاں اچھالنے کو کیوں نہیں پکڑا جا سکتا کیونکہ جو لائبل یا توہین عزت کے قوانین ہیں وہ بہت زیادہ ویک ہے چو چو آپ نے اور میں نے اس کو سٹرونگ کرنا ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے تھوڑا سی آگے بات حرثت کے عزت کے جو قوانین ہیں وہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے میں چیخ چیخ کے تھگیا دس سال سے کوئی نہیں ہو رہا اب آپ بات کرتے ہیں پی ایم ایل این کے آگے سٹرٹیجی کے حوالے سے اب ہتتفہ یہ کہتے ہیں میں کیا سکتے ہیں پیچھے سے مجھے کہا رہا تھا کہ فورم سے کالرس کو شامل کر لیں لیکن کیونکہ ایک کالرس کو پہلے شامل کر لیں کیونکہ ٹائمز ذرا کام ہے اور بات بہت ساری کرنی ہے سلام علیکم اللہ علیکم سلام کون بات کر رہا ہے کہاں سے میڈم کامران بات کر رہا ہوں لاہور سے جی کامران سا بولیے مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ یہ اس طرح کا فیصلہ ہوئے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس پر ایوب اس کو غلط الفاظ سے پکارا گیا تو اس نے استیفہ دے دیا اس کے بعد پھر اسی کے پاس آئے کہ نہیں جی آپ کی ضرورت ہے آپ دوبارہ واپس آئیں یہی نواز شریف کے ساتھ ہوئے میں آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم کو اس قوم کو آج نہیں تو کل یہ بات سمجھ آئے گی اور وہ کہیں گے کہ یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی اور یہ یاد رکھے گی قوم وہ کہیں گے کہ اس جیسا لیڈر ہمیں آج تک نہ کبھی ملے نہ آگے جا کے ملے گئے باربر کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا دسیان ہے وہ جس طرح سے بھی ہے اس کو رسپیکٹ کیا جائے رسپیکٹ کیا جائے نام آ رہے ہیں جو آپ نے کہا کہ اس پر کسی گم ہے چاہتا ہے تو آبیسٹ ہی دھوڑا ٹائم لگتا ہے اور وہ جو ہے کل میرا خانم نے کل پھر سوال یہ ہے آپ کے ساتھ دو تین دفعہ ہوا ہے میان نواز شریف صاحب بیمار ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اس وقت آپریشن کے لیے گئے پاکستان کے اندر کوئی پتہ ہی نہیں تھا کون وزیراعظم اچھا اس کے اندر سسٹم آف سیکسیشن نیکسٹ کون آئے گا کانون میں نہیں لکھا ہو ٹھیک ہے ابھی میان نواز شریف اچھا صدر صاحب جاتے ہیں تو ان کی ریپلیسمنٹ کیلئے کیونکہ جیرمال سانٹ ہے جیرمال سانٹ ہے پھر اس کے بعد سپیکر نائشنال پی این کے لیے کیا میں نے بنانا ہے بھائی آپ نے بنانا ہے اچھا آج کے دن آٹومیٹکلی چلو اور کچھ نہیں پہلے وہ زیالت کے زمانے میں آٹھوی ترمیم نامی ترمیم اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اونریبل کوئی جیج صاحب کو جیرموچہ آج سنبھال لیتے تھے کوئی تو سٹرکچر کریں کچھ تو کچھ تو کچھ تو کچھ سندے ہیں کچھ پاکستان کی طاقت کس کے پاس صدر پاکستان کے پاس ان کے پاس نہ تو نہ ان کے پاس صدر صدر صاحب جو ہے وہ ہی کہ لیتا نیش ہے جب کی اور باقی جو پالی تھی ہنڈلنگ ہے وہ کسی اور اس کے لیے لوگ ہوتے ایکسپورٹس ہوتے تو اس وقت سے ون پرسن اور زیادی بات ہے کہ وہ بھی ایک نیش جب ہے جہاں پر وہ باتھے ہو تو وائی چھوڑن بھی ہا سٹرکچر اور سسٹم دکھو بہت ساری ایسی چیزیں فروغ جو ڈیفنیٹلی ہونی چاہیے جن کا آپ نے کہنا کہ اس طرح کی سٹویشن ضراتی جو ہمیں سمجھ جاتا ہے کہ سٹویشن آپ نے کیوں نہیں ساڑھے چار سالوں میں یا اس سے پہلے سالوں میں کبھی کیوں نہیں کوئی اس کا صدباب کیا ہے پہلی بات اس طرح سے نہیں میں آپ بتا دیتا وہ کنفرم کنفرم ہو گیا ٹھیک ہے لیکن جو بیٹ 45 ڈیز کا سپین ہے اس کے لئے بھی نام آرہے ہیں سنہیں دو ناموں تک کون چیز تین ناموں تک ہے عباسی صاحب صاحب کس طرح کی ہے بتائیں صبریں کیا ہیں جو آپ کی ٹیلیویزن پر ریمز سلتے رہے ہیں وہ تینوں صاحب بان جو ہے عبید خاجہ صاحب صاحب کا بھی نام ہے اکامہ کا مسئلہ یہ انہوں نے ڈسکلوز کیا ہو ہے ٹھیک ہے جب انہوں نے ڈسکلوز کیا ہو تو کونفلکٹ آف انٹرس نہیں تو یہ مہران ہوتا ہوں ہمارے لغز اٹھاتے پیچھے پڑ جاتے بھائی بات یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی چیز صحیح ڈسکلوز نہیں ہو سکھی یا اس میں کنٹر اڈکشن ہے یا آپ نے بتائی نہیں پہلے نہیں رویل کر سکھ کنٹر ایک بندے نے اپنے پیپرز میں اس کو رویل کر دیا تو پھر اس کے اوپر کیا اوپر سے یہ کہتے پاکستان کے وزیراعظم کے پاس کام آؤ بڑے افسوس کی بات سکار آپ بینکرز کو باہر سے امپورٹ کرتے تھے اور ان کو وزیراعظم بناتے تھے اس کے بعد ان کو واپس بیچتے تھے وہ بینکر بن جاتے تھے پاکستان کے امریکہ میں بلاتے اس کو وزیراعظم بناتے اس کو چھوڑتے ہٹاتے پھر وہ دوبارہ جا کے بن جاتا ہے یہ آپ کی ہسٹری ہے تو اب میں اس بڑھاپے میں یا لیٹ عمر میں آکر شرم کروں نہیں کروں گا اس وقت پاکستان کو آکے چلنا ہے اس کے لیے پرائم منیسٹر ای ایس ای پی لیکن تین بندے تو آپ کو پتا ہے کہ خرکان آوازی صاحب کی بات ہو رہی ہے اور کس کس کی ہو رہی بتائیے ایک تو خاج آسر صاحب کی اور کس کی ہو رہی ہے خرم دستگیر صاحب کی بھی لیکن جو کل کی پریسٹر ہے نا اس کو دیکھیں وہ بھی جو نا ای ای شہباز شریف صاحب کا آنا کیوں ضروری ہے وہ دیکھیں جی جی وہ پیپر ملز کا بھی مسئلہ ہے نیاب میں گیا وہ نام بھی گیا وہ کیا دوبارہ کوئی اس طرح چیز ہو سکتی ہے بہت 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 یہ ہے کہ ان کے اوپر فیصلہ آگیا ہے جس نے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت امپورٹن یہ ہے کہ آپ نے پارٹی کو سٹرکچر لے رہے ہے میرے شہباز شریف صاحب ہے شہباز شریف صاحب کی جو پرپومنس ان پنجاب تھی اس کی وجہ سے ہوا تھا انہیں بڑی پرپومنس دکھائی ہے چنٹر کے اندر جب آئیں گے تو جو پراجیکٹ سے وہ اور کنسولیڈیٹ ہو جائیں گے دوسری بات یہ محاملہ تو نہیں لگتا نا چیزیں چیزیں ابھی کھلنی ہیں ابھی نے کہا کہ ابھی تو پیسز کھلیں گے تو کوئی چیز ہو سکتا کہ نہیں کیوں ہوگی ایک تو بات یہ مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی سی بات ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا اگر تیری کتنے بٹو مار گیا گھر سے بٹو نکلے گا میرے خیال میں شریف فیملی اس کے اندر بہت سارے شریف لوگ ہیں تو ان میں سے کوئی نہ آ جائے گا آگے میاں محمد شریف صاحب جو ایک ٹرائم نیسٹر ہیں ان کے فیوٹر جو ہونے کے بات ناصر بی بہت بزارت عظمہ سے جات چکے پارٹی کی سربراہی بھی ان کے پاس نہیں ہے پر بہت ٹائم لگتا ہے انسان کو اپنی عمر کا حصہ دیا ہوتا ہے پھر پارٹی کی سربراہی بھی کرتے آئے سارا وزیراعظم ہے پارٹی کے سربراہ ہیں کس سارا سٹارٹس جی دیکھ رہے ہیں میاں صاحب ماشیلہ بلکل شہد من ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں کسی سے کہا تھا کہ اگر آپ کے یاد انیس 99 میں حکومت ان کے گئی تھی اس زمانے میں کیا کیا بات نہیں ہوتی تھے ختم ہو گیا پتہ نہیں the end اس کے بعد ان کو exile بھی کر دیا گیا ٹھیک ہے اکیس سال کی پابندی لگی لیکن دس سال کے اندر اندر وزیراعظم پاکستان تھے فورس نیچر تک انیس تک انیس ریلائیز اس کہ اب ان کا میرے خیال میرے اپننٹ کچھ نہیں بگاڑ سکتے صرف ایک چیز جو ہم سب فیز کر رہے وہ اپنن زیادہ ہے ایج ہر روز چین ہوتی یہ دس سال کے لیے ہوئے ہیں یا پھر تا حیات ہوئے ہیں جب اٹارنی جرنل آکے لائف ٹائم کے لئے لیکن دیکھیں مجھے پتہ آپ نے پروگرام کو بہت سارے سوالات تھے جو میں پچھلے بیس بائیس پچھے سال سے دون رہا تھا لیکن آج مجھے وہ سوالات مل گئے میں رزانہ کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں میں شاید میں اتنے اعتماد سے اس طرح کی بات نہ کر سکو لیکن پاکستان کی انسٹیوشن ان کے ساتھ ٹھہرنا ضروری ہے اب نے میرے کہا تھا بیٹا اور کچھ بھی چھوڑ دو پاکستان سے عشق کرنا میں نے کیا وہ تو کرتے رہیں گے اور میرے خیال میں ہم سب کرنا چاہیے پاکستان کا مستقبل ہم نے بنانا ہے اور پاکستان بہتر رہے شکر فروض ناظری امید آج کا پرگرم آپ کو پسند آیا ہوگا آپ سے ملکات ہوگی نیکسٹ وینیز دے سیم ٹائم آن سیم چینل سب تک خیال اللہ حافظ ضرور لگوا کر سیڈی ٹائم ضرور حاصل کریں یہ ویڈسین تمام ہاجی کینپوں اور سرکاری یا غیر سرکاری ہسپتال سے لگوا ہی جا سکتی ہے موسیقی